جسم کے خریددار بھی ہیں سوداگر بھی رگوں میں زہر بھرنے کے طلبگار بھی ہیں زہر پھیلانے والے سامب بھی شریر کے ہر حصے کی وصولی ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے والے بھی ہیں روح کام پڑتی ہے پر یہ حقیقت ہے انسانیت کا بازار بھی ہے تسکری کئی بار کسی کو دیکھ دل ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے دل یہ بھی کہتا ہے دو قدم چل لے پوچھ لے حالوں کا پھر سمجھداری کہہ بیٹھتی ہے انسانیت کا بازار ہے وہیں انسانیت کا خمار بھی ہے موسیقی 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 امسان کی ارون پیکنگ ہو گئی ہے چلو چلتے ہیں جلدی chiar روح کب چلو 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 حم ہم ہم اب이라ی ٹرایا فرز گیا کا تو پرابم ہو جائے گی چلو اچھا لائٹ چیک لے نا ہاں کر لیا ٹکٹس ٹکٹس چیک لے اچھا ٹکٹس ہیں بابا میرے پاس چلو نا اکی مامی کو بتا دیا نا ہم صرف دو دن کے لئے آ رہے ہیں ہاں شونا باپس تو آنا ہی پڑے گا ہون نے اس کو میرا پلیک بھی ہے بول گئی ارے ہاں میرے نئے پلیک کی بھی ریہرسل نا بیس سے ہے ایک بار سٹرپ ٹھیک سے پڑے ہی بھی نہیں ہے راستے میں بس میں پڑھ لوں گی میں ہم بividades وتدیب سے فالنگ ایک مندددددددددددددددددددددددددددددددددددک 뿌�inha ایک بار باتاو یہ ہر چیز تمہیں انٹیم پر کیا یاد آتی ہے ہاں؟ لیتا ہی سکریپٹ ہاں کیوں اچھا شونا جوس لوگی کی پانی پانی یہ بس جوتپر میں انمان چوک ہو کر جائے گی نا ارے ہاں بابا رکوا دوں گی کہہ دینا کنڈکٹر ہوں میں ٹینچن مت لو یلو ٹیکٹ سمجھ گئی نا تمہیں کیا کرنا ہے دیکھو راستے میں کسی سے بات مت کرنا اور جو دودھ میں جب تک وہ لوگ تجھے لینے نہیں آئے بس سے نیچے مت ہو کرنا چلو چلا جا چلا سامنے یہ تیری سیٹر پیک پککٹ خوڑنا مت سمجھ گرہا ایک اور بات دھیان سے سن لے جب تک وہ لوگ تجھے لینے لینے آئے تم پستے مت اترنا سیٹ سے ایک منٹ بھی ادھر ادھر مت ہونا کوئی کچھ دے تو کھانا مت کسی سے بھی بات مت کرنا اور تو مسیبت میں پڑ جائے گی سمجھ گئی میں جا رہی ہوں سمبل کے جانا اور کوئی بیکار حرکت میں سمجھ گئی میڈم وار سیٹ والی لڑکی سرہ دھیان رکھے گا کہیں اترنا جائے جوتپور میں مہاویر چوک میں اس کے رشتے دار اسے لینے آئیں گے اب دھیان رکھنا ہاں ہاں ٹھیک ہے ایک ہی بات کو دس بار کیچ چکی ہوا آپ ضروری ہے نا اب بس یہ دھیان رکھے گا کہ وہ کہیں اترنا جائے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سو گستہ کت موہ ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے اب بھی پڑھنا شروع کیا ہے بس سینٹو گئے بچہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ابھی دلی سے جوتپور کے لیے نکلی ہی تھی روپا کو لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ نورمل نہیں تھا جس طرح سے وہ عورت اس لڑکی کو سمجھا کر گئی تھی روپا یہ محسوس کر رہی تھی کہ کئی کچھ گربر ضرور ہے کچھ تو گلت ہو رہا ہے موسیقی 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 ہاں جی ہاں جی بس بس دس منٹ رکے گے بس یہاں پہ جو بھی کھانا پین ہے کھالو ٹوالٹ وغیرہ جانا ہے چلے جاؤ اس کے بعد پھر دس منٹ بعد بس چلے گی اب اب آؤ چاہے مت آؤ ارون 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 باشون جانا ہے مالٹو آئکا ہے ہم شونا نیندارہی ہے تم جا جاؤنا ہے بیز ارسونا جلدی موسیقی ارن ارن طول ارن 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 اس لڑکی کو دیکھو وہ اس لڑکی کو دیکھو کھڑکی بھی پہل رہی ہے آرام سے کھونکے دیکھو دیکھو پلیز کھاں کھاں وہ اس کو مجھے کچھ پنگا لگ رہا ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہیں ایک عورت اسے چھوڑنے آئی تھی صبح جس طرح سے وہ بیہیو کری تھی اسے سمجھا رہی تھی نا مجھے تو پکا لگ رہا ہے کہ کچھ کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی اکیلے ٹرابل کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں شونا تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو وہ انکل جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کے ساتھ میں ہی ہے ابھی تھوڑی دن پہلے اس کے لیے فروٹ جوز لگایا تھا میں نے خود دیکھا یہ لو بیٹا پیو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ انکل اس کے ساتھ ہے یہ انکل تو ٹھیک ٹاک پیسے والے دیکھتے ہیں لیکن اس لڑکی کو دیکھو اس کے کپڑے تو دیکھو لگتا ہے کسی سے مانگ کے پہنے ہیں اس کے سائز کے نہیں ہے یہ وہ دیکھو فروٹ جوز ابھی تک اس نے پیا بھی نہیں ہے بہت ڈرہی ہوئی لگ رہی ہے پریشان لگ رہی ہے اور سبھی جو عورت آئی تھی نا وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کسی سے بات مت کرنا کوئی کچھ دے تو کھانا پینا بھی مت یہ سب بول رہی تھی مجھے تو گڑ بھڑ لگ رہا ہے مارون پکا کچھ جو لے شونہ تم انسیسری ڈاؤڈ سکریٹ کر رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ستتا ہے اس لڑکی کو اس کی چنتہ ہو اس لئے اسے بول رہی تھی ٹھیک ہے سکریپ پہ دیا پہچان چند ساف ساف بیان کر رہے تھے کہ اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ ضرور کسی پریشانی میں تھی روپا یہ سب محسوس کر پا رہی تھی وہ اصلیت دیکھ پا رہی تھی بھلے ہی اس کا شک تھا پر پھر بھی کیا تھی وہ حقیقت جو اس لڑکی کی پریشانی کا کارن تھی چیلڑ لیبررز بہت اچھی بلی ہے کافی افرمیٹیو ہے روپا یہ تو اصلی تصویر کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے کتنی سٹیٹس ایسے ہیں جنہیں میں ابھی کور بھی نہیں کر پائیں اور یہ جو ٹرافکنگ کا چکر ہے نا ہمارے دیش میں ناجانے کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے جبرن شادی پروسٹیٹیوشن بال مزدوری اور جانتیوں سب سے زیادہ شکار کون ہوتا ہے بچے کیونکہ انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں ڈر جاتا ہے جبرن انہیں ادھر ادھر لے کر جایا جاتا ہے میس یوز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ شکار بچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ایزیلی ان کو مولیسٹ کیا جا سکتا ہے اگر میں جو شک کر رہی ہوں وہ صحیح ہے تو پھر اس لڑکی کی ٹرافکنگ ہو رہی ہے یہ سچ ہے یا میں فالتوں میں سوچے جا رہے ہوں یہ سب چلو 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 بس تیس منٹ تیس منٹ بس رکے گی یہاں پہ جو بھی کھانا پینا ہے کر لو اس کے باد بس کئی نہیں رکے گی نام کیا ہے تمہارا دیکھو ڈروں مت میں بھی جوتپور ہی جا رہی ہوں تمہیں اکیلے دیکھا تو سوچا تم سے آ کے بات کر لو بتاؤ نام کیا ہے تمہارا کاجل کاجل بہت اچھا نام ہے دلی میں رہتی ہو پھر کھا رہتی ہو کپوئی کپوئی کہاں ہے یہ چار گھن اچھا اور تم کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں کتنی سال کی ہو تم اکیس اکیس کاجل بیٹا ایک بات بتاؤ وہ عرد جو تمہیں چھوڑنے آئے تھی سبح کون تھی وہ پتہ نہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں کچھ پتانا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ بتاؤ تمہیں بھوک لگی ہے کب سے تم کھا نہیں رہی ہو پی نہیں رہی ہو بولو کچھ لے آؤ تمہارا لے اچھا ٹھیک ہے آرون 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 کیا ہوا شنو یلو وہ لڑکی کی سال کی تو نہیں ہے دری ہوئی ہے گڑ پڑ ہے کچھ آرون مجھے تو لگتا ہے یہ ٹرافیکنگ کا مامنا ہے شنو تم سے سینڈوش تو کلا ہو جا کر آشنو جو بھی بات کرنے سمبل کے کرنے کچھ بھی پککا نہیں پتا ٹھیک ہے جا ٹھیک ہے 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 پریتی لگتا ہے اس لڑکی کو پیچا گیا ہے جب وہ لیڑی اسے بس سٹینڈ میں چھوڑنے آئی تھی تب ہی مجھے لگ گیا تھا کہ کسی نے سکھا ہے وہ ہی نہیں سکتا کہ یہ 21 سال کی ہو ایک کام کرو روپا اس کاجل کا فوٹو کھیچو اور مجھے فور وڈ کرو ایکسکیوز می آنکر وہ مجھے باہر کی ویو کا ایک فوٹو چھہیے تینکیو روپا فوٹو دیکھ کر مجھے یہ مائنر نہیں لگ رہی ہے پریتی اسے جان بوجھ کر ایسے ٹریس اپ کیا ہے بڑے سائز کے کپڑے پہنائے ہیں روپا لڑکی سے اور بات کرو اور اور انفرمیشن نکلو پھر اس کے بات کوئی سٹیپ لیں گے ہم پریتی اب یہ بہت مشکل ہے کوئی آدمی بیٹا ہے اس کے ساتھ جب بس دھابے پہ رکی تھی تب میں نے بات کی تھی اوکے میں ایک ہیلپ لائن نمبر بھیجتی ہوں بات کرو وہاں ڈیٹیل دو باتاؤ کی تم کہا ہوں وہ شاید وہاں کوئی ہیلپ بھیج دیں گے بات کرو بات کرو بات کر بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو صی اللہ وسائل بات کرو بات کرو چل کیا بات کھار سب ہے ہمکو کھئر کیا ایک منٹ ایک لڑکی کو پیش آپ کرنے جانا ہے پلیز آپ بس رکھوائیں گے مادم میں نے دھابے بولا تھا نا کہ جوتپور سے پہلے بس کائی نہیں رکھے گی لیکن اسے ارجنٹلی جانا ہے آپ کو بس رکھوانے ہی پڑے گی کیا دیا نا نہیں رکھے گی آپ بس روک رہے ہویا ہمیں ہنگا مکھڑا کرو ہاں اس کے باعت تو آپ روکھو گے نا بس بولو ہنگا مکھڑا کرو کیا چگو آگے پیٹرول پم دیکھ کے بس رکھنا جان ٹاولیٹ ہے جو کرا لے رہا پانچ بجے سے پہلے بس کائی رکھے گی نی ٹھیک ہے لیکن مادم اس ورات نے بولا تھا اس کو کہیں اکیلے مجانے دیں اکیلے کہاں جا رہی ہے میں ہوں نہ میں دھیان رکھوں گے چھو آجا سمجھال کیا اب کچھا پیٹا تم کرتی کیا ہو چھو وہ اچھاڑوں پوچھا کرتے ہیں کہاں دلی میں لیکن تم نے تو کہا کہ تم جھارکن سے ہو تو پھر دلی میں کیسے آئے تم دیدی لے کے آئے ان کو کونسی دیدی وہ جو تمہیں صبح چھوڑنے آئی تھی نہیں وہ تو میڈم ہے دوسری دیدی لائی تھی تم دلی میں کب سے ہو ایک مہینے سے دلی میں کدر کام کرتی ہو تم بیتا جی پھوپ آرگ الگ گھروں میں ایک سان میں کہیں گھر میں کام کیا ہم ایک سان لیکن تم نے آپ ہی کہا تھا کہ کبھل ایک مہینے سے تم دلی میں ہونا جا 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 میں ویٹ کرتی ہوں جا جا کاجل تم روکی ہو رہی ہو ہاں وہ وہ کپروں پہ ہو گئے ہاں دیدی وہ ہم کو کپڑا بدلنا ہے شانت ہو جاؤ بدلت ہے کاجل بیٹا جو بھی تم کر رہی ہو تم سے سب تستی کروایا جا رہا ہے آخر کار روپا کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کاجل سے جبرن وہ کام کروائے جا رہا تھا جو شاید وہ نہیں کرنا چاہتی تھی شاید وہ حالات سے مجبور ہو کر یہ سب کر رہی تھی لیکن ایک بات تہہ تھی کہ کاجل کی ایک ٹھکانے سے دوسرے ٹھکانے تک ٹرافیکنگ کی جا رہی تھی دیکھو میڈم میں نہیں جانتی کون تھی وہ عورت میڈم وہ آر سیٹ والی لڑکی دیکھیں بیچ میں اوتار نہ جائے اس نے مجھے بولا تھا کہ اس کو کہیں باہر مجھ جانے دینا اب اسے ٹوالیٹ جانا ہے تو مجھے بولا چیئے تھا مجھے کیسے پیدا چلے گا آپ کو سچ میں نہیں پتا کہ وہ عورت اس لڑکی کی کیا لگتی ہے دیکھو میڈم میں کنڈکٹر ہوں روز دلی جوتپور کرتی ہوں اور اس طرح سے پیسنجر کے لفڑ میں بڑھنے لگی نا تو ہو گیا میرا کام کون کس کا کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا اسے مجھے کیا لینے دینا ہے اور ویسے اس نے مجھے بولا تھا کہ اس کو مہاویر چک اتار دینا میں اتار دوں میری ڈوٹی وہیں کھاتا ہا روپا اور کچھ بتا چلا پریتی یہ لڑکی نا پالک ہے اور اسے بیچا گیا ہے یہ پکی بات ہے جو ہیلپ لائن نمبر تم نے مجھے دیا تھا میں نے بہت بار ٹرائے کیا لیکن وہ چل نہیں رہا ہے اوکے تم بہت سارے انجیو میں کام کرتی رہی ہو نا بات کرو نا کس سے جو یہ میٹر سیریس لے لیا اور تورانت ایکشن لے اچھا میں ایک کام کرتی ہوں میں ڈیلی کے اویکن انجیو سا بات کرتی ہوں اور وہ ہماری ہیلپ ضرور کریں گے ٹھیک ہے ہم بس ایک گھنٹے میں جوتپر پوچھنے والے ہیں جلدی کرو پریتی پلیز میں بھی کرتی ہوں میں بھی کرتی ہوں ہلو ہلو بے جی سر میں پریتی راتوار بول رہی ہوں ہاں پریتی کیسی ہو سر میں چھیک ہوں تھانکیو سر میری ایک فرینڈ ہے روپا چودری وہ اور اس کے ہزبن ڈیلی سے جوتپور ٹریول کر رہے ہیں انہیں بس میں ایک لڑکی ملی ایک کاجل نام کی اور انہیں شک ہے کہ اس کی ٹریفیکنگ کی جا رہے ہیں پریتی ایک کام کرو مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز دو چلو چلو آٹ رہ جوتپور آٹ رہ جوتپور اٹھو کیا وہ وہ پریتی کو ہلپ ارینج کرنے کے لئے بولا ہے میں نے ماں بھی چوکتیس پہتیس میٹ میں آ جائے ہو اہاں پریتی اب ہی یہاں سے جوتپور پہنچنا تو impossible ہے جی سر میں کام کرتا ہوں جوتپور میں میری ایک پہچان کی انجیو ہے میں اس سے بات کرتا ہوں شاید وہ کچھ کر سکے تانک یو سو مجھ ساں پریتی ہم لوگ جوتپور میں اینڈر کرنے ہی والے ہیں 20-25 منٹ میں پہنچ ہی جائیں گے ہوں میں نے تمہارا نمبر دیا بھی جی سر کو وہ اس بارے میں وہاں پہ بات کر رہے ہیں تمہیں بہت جلدی فون آئے گا اوکے ٹھیک ہے بس ابھی کہاں پہ پہ پہنچے بھی جی اگزیکٹلی تو نہیں پتا لیکن میں تمہیں اس لیڈی کا نمبر دیتا ہوں جس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے وہ اس ہی بس میں ہے اس کا نام روپا ہے واہ نمبر بتاؤ چلو 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 آگے ہنوانچو کس کس کو در میں ارے بھائی صاحب گیارنٹی دیتے نا آئیے اتر ہیے ہلو 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 روپا جی روپا میں دیپا چاولا بول رہی ہوں مجھے ابھی 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 جیت نے تمہارا نمبر دیا ہے جی پیتی نے بات کی تیموں سے وہ لڑکی ہے نا بس میں ابھی جی ہے اور تم لوگ کہاں پہنچے کہاں پہنچے ہم ہنمان چاک ہم ہنمان چاک پہنچ گئے ہیں وہ لڑکی مہاویر چاک کو درنے والی ہے روپا میں گھڑیالی چار راستے پر پہنچتی ہوں میری آفیس کے پاس ہی ہے ساری پرائیوٹ بسز وہاں پر رکتی ہے میں وہی سے بس میں چھاڑ جاتا ہوں مہاویر چاک پہ ہمیں کوئی نا کوئی ہلپ کے لئے پہنچی جائے گا تم مجھے بس نمبر بتاؤ وہ تو نہیں پتا اور پوچھوں گی تو شک ہو جائے گا وائی ٹوالو ہے انیٹا ٹارلز اوکے میں پہنچتا ہوں مہاویر چاک پولیس تیشن ارے بھائیا زرے جلدی چلو اسکیز می مہاویر چک چھوڑیں گے ہاں 20 روپر لگیں گے ٹھیک ہے چنتہ مت کرو مہاویر چاک پر پولیس بہت جائے گی کہا جا رہی ہو پیٹا مہاویر چلو مہاویر چلو جوڑپور میں چانتی ہو اسے نئی بیٹا کیا کرنے جہاں رہی ہو جوڑپور میں پتا نہیں وہ پتائیں گے ایسا کہا تھا موسیقی 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 اوکے لڑکی کو ساتھ لے لیا ہے اُترنے والے کمان فاس چلی او رکو کونے آپ لوگ انسپیکٹر پالیوال مہاویر چک پولیس تیش جی کہیے سر کے بات ہے سر نام کیا ہے اس لڑکی کا جی پتہ نہیں بس ابھی ملی ہے تم دونوں کا ہمارے ساتھ پولیس تھا نہ چلنا پڑے لے چلے ان لوگوں سر سر کاجل بیٹا رو بیٹا مات رو دارو مات ہم سب تمہاری مدد کیلئے ہیں میں ہوں تمہارے ساتھ نہ مات رو ہاں آپ لوگ بھی مہار ساتھ لے پلیس کس درش کرنا ہے ٹھیکے سر چلی چل روپا چلی یہ کیا بول رہے آپ سر یہ کس طرح کا الزام لگا رہے آپ ہم پر ہم ٹرافکر نہیں ہیں سر ہم ڈیسنٹ لوگ ہیں ہم نے اس لڑکی کو صرف کھر کے کام کچ کیلئے بلوائے تھا ہم نے ساٹھ ہزار دیئے ہیں مطلب خریدہ ہے تم نے کیا بھکواس کر رہے ہو انسان ہے وہ ساٹھ ہزار میں خریدہ ہے خریدہ نہیں سر ہم نے اس ایجنسی کو ساٹھ ہزار کی فیز دی تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اس لڑکی کو یہاں گر کے کام کچ کیلئے بھیج دیا کاجل بیٹا دلی کیسے آئی کون لائے آئے تمہیں کس نے بیجا تمہیں بیٹا بتاو بیٹا موسیقی 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 ایک کاجل بٹا جا نا بیڑیو تمہارا کب سے انتجار کر رہا ہے ماں ہم نہیں چاہیں گے ہم یہیں پر کام کر لیں گے یہاں پر کہاں کام ہے جادہ بیڑیو کام بولتا ہے کمپوٹر وہ سیکھ لوگی کچھ اور سیکھ لوگی کام ملے گا پیسہ ملے گا دیکھ بیٹا کاجل جو ہم کماتے اس میں تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تو بیرجو کے ساتھ جائے گی کچھ کام کرے گی تو دو پیسے آ جائیں گی پیسہ جمع ہوتا رہے گا وہ تیری سادھی میں کام آئے گا بیٹا بھر ماں ہم آپ کے اور باپا کے بنا نہیں رہ سکتے آجت پڑ جائے گی جھٹ سے اسی میں تمہاری بھلائی ہے تم جاؤ آپ چندہ نہ کیجئے شروع شروع میں اچھا نہیں لگے گا پر بعد میں بہت خوش ہوگی کہ ہم نے اتنا اچھا قدم اٹھایا بیرجو تو اس سے فون پر بات کروائے گا نا ہماری سنکیت ابھین آپ چندہ نہ کیجئے ہر ہفتے بات کراؤں گا آپ کی پیسہ آرے وہ بھی بھیجوا دوں گا مکے سوئیہ اس کی ساری کمائی آپ کی میں ایک ٹکا نہیں رکھوں گا اور سب کا سب ٹائم سے بھیجوا دوں گا چھے میں نہ ہو گیا ہاں اور بابا سے بات نہیں ہوئی ہے کاجل بیٹا تم آپس گھر چانا چاہتی ہونا ہم چائلڈ کیر کمی جی کو انفارم کر دیتے ہیں جب تک اس کے ماں باپ نہیں آتے یہ ان کی نگرانی میں رہے گی جس لے سیکٹر 23 تیلی تیلی پولیس کو کال کرو وہ انفارم پورس کے بارے میں س سłem ہم سکتے ہیں نا سر لڑکی خریدیه تم نے کیس درز ہوگا تم پر بات کچھ پلے پڑ رہی ہے ابھی سب مزاک لگ رہا تمہیں لے جا ان کو بات کچھ پڑ رہا بات کچھ پڑ رہا بات کچھ پڑ رہا بات کچھ پڑ رہا صاحب یہ سٹوروں میں صاحب اندر پس کڑا کا بڑا پڑا ہے صاحب تو دروازہ کھول تاک میں تجھے کھول 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 ک دارو مت بیٹا تم لوگ ہو کون اور تمہارا نام کیا ہے Pinky اور تمہارا سونی دھی بچیوں کو تو خوڑا کبار بول رہا تھا ان کی تذکری کہاں سے گیتوں نے بول سب میرے کام ساف سترہ ہے سب ہی کام کرنے کے لیے آئیے سب دیکھ رہا ہے کتنا کام تیرا ساف سترہ ہے بچیوں کو لے جائے ہیں شرما ایجنسی بند کرو سب 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 اچھا بات تو سلو سب سب سلو تو بیٹا پنکی سنی دھی درو مت بولو کہاں سے آئی تم لوگ یہاں میں پانگل سے آئیوں میں اڑیسہ سے ادھر کسے پہنچے تم دونوں بولو بیٹا کیا وہ آدمی زبرستی تم لوگ کو یہاں لے کرایا ہے کتر کام پر بھیجنے والا تھا یہ سب میں پہلے گاؤ میں تھی مجھے نہیں پتا مجھے کون اٹھا لیا میں ساتھ گالت کام کیا پھر مجھے یہاں لیا کاؤ میں پڑوس میں مندیرہ آنٹی ہے وہ مجھے لے کے آئی کہاں کی دلی نے فنڈل آئی ہے تم دونوں دلی میں کب سے ہو دو مہنے سے پہلے میں ہریانہ میں تھی بات میں مجھے پتا چلا کی بیرجو مجھے مومبی لے جائے گا کسی باہر میں کام کرانے کی دو دین اوبا میں ادھر آئی مندیرہ آنٹی بیرجو کے پاس چھوڑ کر چلی گئی سر مجھے گر واپس جانا ہے دیکھو بیٹا تم لوگ چنتہ آمت کرو ہم سب انزام کر دیں گے تم لوگ یہاں صحیح سلامت چائلڈکیر کمیٹی کو بلاو یا سر بول 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 ساب ساب میرا کام اگنا ایمانداری کا ہے ساب میں کوئی ٹریفیکنگ نہیں کر رہا آپ ان کے ماں باپ سے کچھ لو باقی ساتھی کہاں ہیں اور وہ عورت کون تھی جو کاجل کو بس میں چھوڑ گیا گئی تھی بول ساب وہ چاندنی ہے ساب ساب وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا ساب ساب بس آفیس کا چھوٹا موٹا کام کرتی ہے ساب اس کا نمبر بول ساب نمبر بول اس کا ساب دے رہا ہوں دے رہا ہوں اس کا نمبر موسیقی 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 کاجل اپنے ماتا پتا کے پاس پہنچ چکی ہے جب کیس تیار کیا جا رہا تھا تب کاجل کے پیرنٹس نے کہا کہ برجیش نے کاجل کو اگوا نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے کاجل کو برجیش کے ساتھ بھیجا تھا اور یہی بات پنکی اور سنیدی کے ماباب نے بھی گئی پلیسمنٹ ایجنسی چلانے والا برجیش ایک مہینے تک نیائے خراست میں رہا اور پھر اسے زمانت پر رہا کر دیا گیا جو عورت کاجل کو بس میں چھوڑ کر گئی تھی وہ آج تک نہیں ملی ہے روپا اب بھی بیچ بیچ میں کاجل سے بات کرتی رہتی ہے روپا نے کاجل کو بچایا اور اسے واپس اس کے گھر تک پہنچانے میں مدد کی جس کے لئے ایک کاجل روپا کا احسان مانتی ہے اس پوری پرکریہ میں دو اور لڑکیوں کو بھی بچا لیا گیا ٹرافیکنگ، تسکری، مانو تسکری یہ سب انہی راستوں سے انہی وہانوں سے ہوتی ہے جن میں ہم سب سفر کرتے ہیں جیسے بس، ٹرین وغیرہ زیادہ تر ٹرافیکرز اپنے شکار کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں کہ اگر انہوں نے راستے میں کسی سے بھی بات کی تو وہ بڑی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں زیادہ تر ان کے شکار دیش کے پچھڑے علاقوں سے ہوتے ہیں جہاں غریبی ہے، وکاس کا آبھاو ہے جہاں زندگی جینا ہی اپنے آپ میں ایک سنگھرش ہے جہاں دو روٹی پیٹ میں ڈالنے کی کوشش میں صبح سے رات ہو جاتی ہے جہاں بہتر زندگی کا مطلب ہوتا ہے صرف پیٹ بھرنا اور یہ ٹرافیکرز بھوکھے بھیڑیوں کی طرح ان بیبسوں کو اپنا شکار بناتے ہیں ان معصوموں کو بھیلا پھس لا کر لالچ دے کر اپنے حیوانیت سے بھرے اور بے رہم منصوبوں کو انجام دیتے ہیں ہیومن ٹرافیکنگ گیانے کے مانف تذکری کا اپراد پوری دنیا میں پھیلا ہے ہمارے دیش میں بھی اس کی جڑیں کافی اندر تک ہیں اور بہت مضبوط ہیں ضروری نہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بچے کو تکلیف میں دیکھیں اس کے چہرے پر چھپے درد کو پڑھیں اور پتا چلے کہ اس کے پیچھے اتیا چار کی ایک گھنونی داستان چھپی ہے غلامی، بال مزدوری یا کسی اور قسم کا شوشن چھپائے شک کی ستی میں پریشانی میں دیکھ رہے کسی وقتی سے ایک سوال پوچھ لینا کوئی دخل اندازی نہیں کہلاتی روپا اس بچی کو آزاد کرا پائی کیونکہ اس نے اس بچی کے چہرے پر لکھے درد کو پڑھا آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol دستک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں آپ کی سترک نظریں اس مانف تسکری کو کمزور بنا سکتی ہے جے موسیقی